موسیقی شام کے پانچ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے اشرت ساقب سے قبر سنیے موسیقی وفاقی کابینہ نے رحمت اللہ العالمین آثورٹی کے قیام کی منظوری دی ہے جس کا مقصد خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اسلام کا حقیقی تشخص بجاگر کرنا ہے پاکستان اور برطانیہ نے اپنے ثقافتی تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عظم کا اعادہ کیا ہے اشیاء کی بین الاقوامی نقل حمل کے بارے میں معاہدے کے تحت پاکستان سے اینل سی کا اشیاء ضروریت سے لدہ پہلا ٹرک ایران کے راستے ترکی پہنچ گیا ہے یورپی یونین نے افغانستان کے لیے ایک رب یورو کی امدادی پیکج کی منظوری دی ہے خبروں کی تفصیل وفاقی کابینہ نے رحمت اللہ العالمین اتھارٹی کے قیام کی منظوری دی ہے جس کا مقصد خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اسلام کا حقیقی تشخص اجاگر کرنا ہے یہ بات وزیر اطلاعات و نشریات چہدری فواد حسین نے آج تیسرے پہر اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس کے فیصلوں کے بارے میں ذرائع ابلاغ کو بریفنگ دیتے ہوئے کہی چہدری فواد حسین نے کہا کہ یہ اتھارٹی نوجوانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات تیبہ کے مختلف پہلوں کو اجاگر کرنے کی ذمہ دار ہوگی وزیر اطلاعات نے کہا کہ کابینہ نے پر تشدد حجوم سے نمٹنے کے لیے اسلام آباد پولیس میں انصداد تشدد خصوصی یونٹ قائم کرنے کی بھی منظوری دی ہے پاکستان اور برطانیہ نے اپنے ثقافتی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے اپنے عظم کا اعادہ کیا ہے اس عظم کا اظہار آج اسلام آباد میں وزیر تعلیم شفقت محمود اور برٹش کامسل کے کنٹری ڈائریکٹر آمیر رمضان کے درمیان ایک ملاقات میں کیا گیا وزیر تعلیم نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان کا ایک وسیع ثقافتی برسہ ہے جس کی تاریخ ہزاروں سال قدیم ہے شفقت محمود نے کہا کہ حکومت لاہور آرٹس کانسل کراچی آرٹ کامسل لوگ برسہ اور پاکستان نیشن کامسل آف آرٹس جیسے مختلف اداروں کے ساتھ رابطے قائم کرنے کے لیے برٹش کامسل کی مدد کرے گی برٹش کامسل کے کنٹری ڈائریکٹر نے کہا کہ برطانیہ دو طرفہ تعلقات کے پچھتر سال مکمل ہونے کے موقع پر لندن میں تقریب منقد کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے امریکی بحریہ کے سنٹرل کمانڈ کے کمانڈر وائس ایڈمیرل بریٹ کوپر نے آج اسلام آباد میں بحریہ کے سربراہ محمد امجد خان نے آزی سے ملاقات کی اور بحری اور باہمی دلچسپی کے امور میں دو طرفہ تعاون پر تبادلے خیال کیا امریکی بحریہ کی سنٹرل کمانڈ کے کمانڈر نے علاقائی بحری سیکیورٹی اور استحکام کے لیے پاک بحریہ کی کوششوں کو سراہا اشیاء کی نقل و حمل کے بین الاقوامی معاہدے کے تحت پاکستان سے اشیاء ضروریہ لے کر نیشنل لوجسٹک سیل کا پہلا ٹرک ایران کے راستے ترکی پہنچ گیا ہے یہ بات تجارت کے بارے میں وزیراعظموں کے مشیر عبدالعزاق دعود نے آج ایک ٹویٹ میں کہی انہوں نے کہا یہ وزارت تجارت کی علاقہ روابط کی پولیسی کے تحت ایک نئے دور کا آغاز ہے مشیر تجارت نے برامت کنندگان پر زور دیا کہ وہ وقت اور اخراجات میں بچت کے لیے اس سہولت کو استعمال کریں موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں وزیراعظم کے معاون خصوصی ملک امین اسلم نے کہا ہے کہ حکومت ملک کو صاف اور سرسفس بنانے کے لیے موثر اقدامات کر رہی ہے آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ہمیشہ جرکاری کی مزید مہموں کے ذریعے پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں سے بچانا ہوگا محمد امین اسلم نے جنگلات کے صوبائی محکموں پر زور دیا کہ وہ شجرکاری کے حوالے سے کامیاب تجربات کی رپورٹ تیار کر کے پیش کریں اور جنگلات سے متعلقہ روزگار کے مواقع ملنے سے مقامی آبادی کے معاشی حالات میں بہتری کو وجہ کر کریں کرونا وائرس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی اور ویکسین نہ لگوانے والے افراد کے خلاف ملک بھر میں کارروائی چاری ہے لاہور کی زلہ انتظامیہ نے سکولوں پیٹرول پمپوں بینکوں پبلک رانسپورٹ بس اڈوں مارکٹوں شاپنگ مالز اور میڈیکل سٹورز میں احتیاطی تدابیر اور کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین لگانے کے عمل کو جانچنے کے لیے کارروائیاں تیز کر دی ہیں اپٹر بعد میں ویکسین نہ لگوانے کی مہم کے تحت مختلف دکانداروں کو جرمانہ اور ساتھ دکانوں کو سربا مہر کیا گیا ڈیرہ اسمائل خان میں زلہ انتظامیہ کی ٹیموں نے بس اڈوں مارکٹوں دکانوں اور شادی ہال سمیت ایک سو بائس مقامات کا دورہ کیا اور جرمانہ کیا نوشہرہ میں ویکسین نہ لگوانے پر دصورات کو نوٹس اور جرمانہ کیا گیا چار سدہ میں زلہ انتظامیہ کی ٹیموں نے مختلف تعلیمی اداروں کا دورہ کر کے موقع پر طلبہ کو ویکسین لگائی یورپی یونین نے افغانستان کو انسانی بہران اور معاشی تباہی سے بچانے کے لیے ایک ارب یورو کے امدادی پیکش کا اعلان کیا ہے لاہور میں قومی ٹی ٹوینٹی کے پہلے سمی فائنل میں خیبر پختون خانے نوردن کے خلاف ہف سے کچھ دیر پہلے تک دو اوبرز میں سترہ رن بنائے تھے اور اس کا کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں ہوا تھا اس سے پہلے نوردن نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقرر عبیس اوبر میں آٹھ بکنوں کے نقصان پر ایک سو چپ پن رن بنائے دوسرا سمی فائنل شام ساڑھے ساتھ بجے سنٹل پنجاب اور سندھ کے درمیان ہوگا اور فائنل کل اسی مقام پر کھیلا جائے گا خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو.GOE.PK اور آپ فیس بوک کے لنک ریڈیو پاکستان نیز اوفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کرسکے